اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا پانچوہ لیکچر ہے سیکنڈیئر کی بیالوجی میں سے ایولوشن کا اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے چارلس ڈارون یعنی کہ جس کو فادر آف ایولوشن بھی کہا جاتا ہے ایولوشن کا باننی وہی بندہ جس کا نام سب سے پہلے آتا ہے ایولوشن میں تو آج ہم اس کی چھوڑی کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ایسے کونسے ایویڈنسز تھے ایسی کونسی اوبزرویشن تھی جس کی بنیاد پر ڈارون نے اپنی تھیوری پیش کی تو سب سے پہلے ڈارون تھا کون ڈارون جو ہے بارن ان ایٹین زیرو نائن اٹھارہ سو نو میں پیدا ہوا شریوز بری ویسٹرن انگلینڈ انگلینڈ کا آپ کو پتا ہے وہاں کی ایک سٹیٹ ہے شریوز بری وہاں پیدا ہوا اور یہ بندہ نیچرلسٹ تھا یہ فطری چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا اور یہ جیالوجسٹ بھی تھا یعنی کہ ایرث کی سٹڈی بھی کرتا تھا اور یہ بیالوجسٹ بھی تھا جو جانداروں میں بھی گہری دلچسپی رکھتا تھا تو ڈارون جو ہے یہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ ہے اب اس کے دیکھتے ہیں ہم ایویڈینسیز ویچ لیڈ ٹو تھیوری آف ایولوشن ایکچولی یہ ہیڈنگ غلط ہے یہاں پہ ایویڈینسیز نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ آئے گا آپزرویشنز یعنی ہم ڈارون کے ان مشاہدات کی بات کریں گے جس کی بیس پر اس نے تھیوری پیش کی تو آپ کو تھیوری پڑھنے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ ڈارون نے کیوں تھیوری پیش کی تھی اور کس بیس پر کی تھی تو سب سے پہلے آپ نے میں نے پوائنٹ بنا دیا آپ نے بھی ایسے پوائنٹ بنا لینے یہ کوسچن لکھتے ہوئے پہلا پوائنٹ آجی ایچ ایم ایس بیگل ایکسپیڈیشن سب سے پہلی چیز جو ڈارون کی زندگی میں ایک ٹویسٹنگ پوائنٹ آیا وہ تھا اس کا ایچ ایم ایس بیگل کے اوپر سفر اب یہ ایچ ایم ایس بیگل ہے کیا ایچ ایم ایس بیگل دراصل ایک بحری جہاز کا نام ہے ٹھیک ہے یہ ایک شپ کا نیم ہے تو اس شپ کے اوپر اس نے سفر کیا اور ایچ پیڈیشن ایکچلی مہم کو کہتے ہیں دارون کی یہ مہم ہی تھی یہ سفر ہی تھا یہ سفر کہاں سے تھا یہ سفر تھا اس کا یورپ سے امریکہ کی طرف یورپ سے امریکہ کون سے امریکہ ساؤدھ امریکہ تو اگر آپ میپ پہ دیکھیں یورپ سے امریکہ بہت دور ہے اس کے بیچ میں بہت لمبا سمندر آتا ہے جس کو ایٹلانٹک اوشن کہتے ہیں تو اس اوشن کو کروس کر کے یہ ساؤدھ امریکہ آتا ہے اور اس دور کے اندر جب اس نے شپ کے اوپر سفر کیا تب مہینوں تک یہ بحری جہاز چلا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے خیر یہ ایچ ایم ایس بیگل جس کو مجیسٹی شپ بھی کہتے اس پہ سفر کرتے ہیں ساؤدھ امریکہ آتا ہے اور وہاں آکے لائف کو ایبزاب کرتا ہے اور اسی دوران یہ اس اوشن یعنی ایٹلانٹک اوشن کے اندر یہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی ہیں ان جزیروں یعنی ان آئس لینڈ کو ہم گیلا پیگوس آئس لینڈ کہتے ہیں ان جزیروں کے اوپر بھی لائف کی سٹڈی کرتا ہے اب پہلا تو اس کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس کے ایچ ایم ایس بیگل کے اوپر اس نے سفر کیا دوسرا اس کا جو ایم ایس بیگل وہ ہے فانہ ان فلورا آف ساؤتھ امریکہ کیونکہ یہ ساؤتھ امریکہ آیا تھا سفر کر کے تو وہاں آکے اس نے جانوروں کو دیکھا اور پودوں کو دیکھا فانہ کا مطلب ہوتا ہے جو اینیملز کسی جگہ پہ پاہ جاتے ہیں ان کو فانہ کہتے ہیں اور جو کسی جگہ پہ پلانٹس پاہ جاتے ہیں ان کو فلورا کہتے ہیں اس نے ساؤتھ امریکہ کے فانہ اور فلورا کو دیکھا وہاں پہ کاؤسٹ لائن کے اوپر سپیشلی کاؤسٹ لائن کس کو کہتے ہیں ساحل کو کہتے ہیں یعنی کہ آپ سمجھ لیں یہ ساؤتھ امریکہ کا کانٹیننٹ ہے تو یہ سمندر ہے اوشن ہے تو یہ جو اردگرد کے علاقے یہ کوسٹل اریاز ہے یہاں پہ اس نے دیکھا لائپ کو تو اس کو ایک چیز سمجھ آئی وہ چیز اس کو یہ سمجھ آئی کہ جو لائپ تھی ساؤتھ امریکہ کی وہ تھی ویری ڈیفرنٹ کس سے پروم یورپ یورپ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھی جو جاندار اس کو امریکہ کے اندر نظر آئے جیسے آر میڈی لوز وغیرہ وہ بھرکل بھی پائے نہیں تھے جاتے یورپ میں اور جو یورپ میں تھے وہ امریکہ کے اندر نہیں تھے تو اس بات نے اس کو کافی کنفیوز کر دیئے کہ ایسا کیوں ہے لائپ ایک جیسی کیوں نہیں ہے دونوں جگہ کو اپر دونوں جگہ تو ایک جیسی ہیں تو محول تو ایک جیسا ہے دونوں جگہ پر سردی ہے لیکن لائپ اتنی ڈیفرنٹ کیوں ہے یہاں سے ڈارون کی آپزرویشن شروع ہو گئی پھر اس نے ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ جو ساؤتھ امریکہ کے جاندار ہیں ان کے اوپر ایک خاص ساؤتھ امریکن سٹیمپ ہے یعنی وہ آپس میں کچھ سیمیلیریٹی رکھتے ہیں لیکن یورپ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے پھر اس نے جو اس کا تیسرا اوبزرویشن تھا وہ تھا فوسل کے اوپر اور فوسل کیا ہوتے ہیں فوسل ایکچلی کوئی بھی جاندار جو مر جاتا ہے اس کی بوڈی کا کوئی بھی ریمیننگ پارٹ جو بعد کے اندر ہمیں سیڈیمنٹری راکس میں سے مل جائے وہ فوسل کہلاتا ہے یا ایون اس کی بوڈی کا پارٹ نہ بھی ملے اس کی کوئی کوئی ٹریس وغیرہ کوئی اس کی شکل وغیرہ کہیں پہ پتھر کے اوپر پرنٹ ہو جائے اس چیز کو بھی ہم فوسل ہی کہیں گے تو جب اس نے ساؤتھ امریکہ کے فوسل کی سٹڈی کی اب فوسل زہاری بات ہے فوسل جو ہے وہ ایکچلی انشنٹ اینیملز کو کہتے ہیں جو پہلے اینیملز پائے جاتے تھے تو اس کو پتا چلا کہ وہ جو انشنٹ اینیمل ہے وہ بھی ڈیپرنٹ تھے وہ جو پریزنٹ اینیمل تھے ان سے ڈیپرنٹ تھے دونوں کے اندر کافی زیادہ سیمیلیارٹی تھی دونوں آپس میں بھی نہیں ملتے تھے ہاں لیکن کچھ حد تک سیمیلیارٹی ضرور تھی جو ان کے پریزنٹ اینیمل تھے ان کے ساتھ یعنی جو فوسلز تھے وہ تھوڑے بہت تو سیمیلر تھے لیکن سیم وہی نہیں تھے پریزنٹ اینیمل جیسے تو اس بات نے اس کو اور زیادہ انفیوز کر دیا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے پہلے جاندر اور تاراکے تھے اب چینج ہوئے جاندر تھوڑے سے چینج ہوئے زیادہ نہیں زیادہ اس لیے نہیں کیونکہ جو فوسل تھے وہ اس مین لینڈ کے انیمل سے کچھ ملتے جلتے تھے جو ساؤتھ امریکہ کا کانٹیننٹ تھا وہاں سے ملتے اس سے ملتے جلتے تھے پھر اسی طرح یہ جو ساؤتھ امریکہ کا کانٹیننٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے آئس لینڈ موجود تھے ان آئس لینڈ کے اوپر بھی اس نے لائف کی سٹڈی کی تو اس کو پتا چلا کہ وہاں بھی لائف اس مین لینڈ سے تھوڑی ڈپرنٹ ہے ٹھیک ہے اس مین لینڈ سے تھوڑی سی ڈپرنٹ ہے لیکن پھر بھی کچھ سیمیلیارٹی دونوں کے اندر ہے یورپ سے ٹوٹلی ڈپرنٹ ہے لیکن مین لینڈ سے تھوڑی سی ڈپرنٹ ہے تو یہ سارے اوبزرویشن ڈارون کے ذہن میں شک پیدا کر رہے ہیں کہ شاید لائف چینج ہوئی ہے نیکسٹ اوبزرویشن تھا ڈارون کا گیلا پیگویس آئس لینڈ کے اوپر پہلے یہ دیکھیں کہ گیلا پیگویس آئس لینڈ یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ایک طرف ساؤتھ امریکہ کا کانٹیننٹ ہے یعنی برعازم ہے بڑا سارا ایک طرف یورپ کا ہے تو ان کے بیچ میں سمندر کے اندر بلکل سمندر کے اندر درمیان میں کچھ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ان جزیروں کو ہم کہتے ہیں گیلا پیگویس آئس لینڈ ان کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے اور کسی بھی بڑے کانٹیننٹ سے یہ کافی زیادہ فاصلے پر ہے تو گیلا پیگویس آئس لینڈ دنیا کے عجیب و غریب ترین جزیرے ہیں یہ بڑے دلچسپ جزیرے ہیں یہاں پر جانداروں کے کچھ ایسی قسمیں پائی جاتی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی صرف ان جزیروں کے اوپر ہے تو گیلا پیگویس آئس لینڈ کے اوپر ڈارون نے سپیشلی جو چیز دیکھی وہ تھی ڈسٹریبیوشن آف فنچز ایک تو اس کو ان جزیروں نے کنفیوز کیا کہ وہاں پہ وہ جاندار جو کہیں اور نہیں پائی جاتے اور سپیشلی ٹھیک ہے فنچ ایک برڈ کا نام ہے ٹوٹل گیلا پیگویس کے جو جزیرے ہیں ان کی تعداد تھرٹین ہے اب جو فنچز ہیں نا ٹوٹل انٹرسٹنگلی ان کی ٹوٹل تعداد بھی تیرہ تھی یہ فنچز آپس میں یعنی بہت زیادہ سیمیلر تھے کوائٹ سیمیلر دکھتے تھے آپس میں ان کو دیکھنے پر آپ کو یہی لگتے تھے یہ ایک جیسے ہے لیکن تھے یہ ڈیفرنٹ سپیشیز ہی الگ الگ سپیشیز تھی تو کئی ایسے فنچز تھے جو صرف ایک ہی جزیرے پہ پائے جاتے تھے کسی دوسرے ایون جو قریب قریب جزیرے ہیں وہاں پر بھی نہیں تھے اور کئی ایسے تھے جو ایک دو جزیروں کے اوپر تھے اور باقی کے اوپر نہیں تھے یعنی یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں یا قریب والوں پہ ہیں اور جو کوئی دور والا جزیرہ ہے جیسے یہاں یہاں نہیں ہے تو ڈارون نے یہاں سے بھی سوچنا شروع کیا کہ ایسا کیوں ہے بھئی کیا وجہ ہے کہ جزیرے قریب قریب ہیں لیکن پھر بھی ان کے اوپر جو فنچز ہیں وہ آپس میں ملتے تو ہیں کافی اتک سیمیلر تو ہیں لیکن پھر بھی ڈپرنٹ سپیشیز ہیں ڈارون ٹوٹلی کنفیوز ہو گیا اس نے ایک نئے انگل سے سوچنا شروع کیا اور آپ بھی اب تک اس نئے انگل کو سمجھ چکے ہوں گے وہ نئے انگل یہی ہے کہ جاندار جیسے اب ہیں ایسے پہلے نہیں تھے بلکہ گریجولی جانداروں میں تبدیلی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جب بھی ڈارون کا ہم ذکر کرتے ہیں ہم فنچز کا اور گیلا پیگوس آئس لینڈ کا بھی ضرور ذکر کرتے ہیں سب سے سٹرونگ ایویڈنس ڈارون کو ملا ہی گیلا پیگوس آئس لینڈ سے تھا تو ان ساری باتوں سے جو ڈارون نے ایکسپلینیشن نکالی یعنی ڈارون نے جو ساری چیزوں کا نچوڑ نکالا وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے ڈارون جب ایٹین تھرٹی سکس میں ریٹرن ہوا یعنی واپس آیا گریٹ بریٹرن یعنی انگلینڈ واپس آیا تو اس نے اس چیز کو جان لیا کہ نئی سپیشیز کیسے بنتی ہے پہلے یہ دیکھے کہ اس نے کیا کہا ڈارون نے اس پوری چیز کو ایسے ایکسپلین کیا اس نے کہا ایک نئی سپیشیز پیدا ہو سکتی ہے ایک نئی سپیشیز پیدا ہو سکتی ہے جب کسی سپیشیز کے کچھ جاندار اس سے الگ کر دیے جائے اور ان کے بیچ میں سپریشن آ جائے کوئی بیریئر آ جائے کوئی بڑی رکاوٹ آ جائے جس کو کروس کر کے ایک طرف کے جاندار دوسری طرف نہ جا سکے پھر کیا ہوتا ہے تو because of accumulation of different adaptation ان کے اندر different adaptations آتی ہے in different environment اس different environment کی وجہ سے اور وہ ایک دوسرے سے اتنے تبدیل ہو جاتے ہے کہ different species بن جاتے ہیں مثال سے آپ سمجھ جائیں گے ساری بات سمجھ لے جی یہ ایک continent ہے یا ایک علاقہ ہے اس کو جو بھی سمجھ لیں ایک یہ اور continent ہے یا یہ ایک آئس لینڈ ہے ایک آئس لینڈ یہ ہے دونوں آئس لینڈ ہیں ان کے بیچ میں بہت بڑا سمندر ہے اب سمندر ایک جیوگرافیکل بیریئر ہے یعنی ایک رکاوٹ ہے جس کو کروس کر کے ادھر سے جاندار ادھر نہیں جا سکتے عام طور پر جو چھوٹے جاندار ہے جو رینگنے والے جاندار جو زمین پر رہنے والے جاندار وہ تو بالکل نہیں جا سکتے اب یہ ہوگا کیونکہ جانداروں کے بیچ میں کروڑ رکاوٹ آگئی ایک جاندار دوسری طرف جا نہیں سکتے تو یہاں پہ جو جاندار ان کے اندر ڈیفرنٹ طریقے سے اڈاپٹیشنز آئیں گی اڈاپٹیشنز بھی میں کچھ دیر بعد سمجھاتا ہوں ان کے اندر ڈیفرنٹ اور کئی ہزار سال گزرنے کے بعد جب آپ دوبارہ دیکھیں گے تو یہ جاندار ان جانداروں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکے ہوں گے اب آپ کو میں اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں فرض کریں ہم یہاں سے کچھ بلیاں بلیاں جو ہمارے یہاں پہ بلیاں مختلف رنگوں کی ہوتی ہے بلیک بھی ہوتی ہے براؤن بھی ہوتی ہے کچھ وائٹ بھی ہوتی ہے ہم ان کو اٹھائیں اٹھا کے ان کو پھینک آئے جی برف کے اندر کسی ایسی جگہ جہاں پہ کافی زیادہ برف ہو یعنی برپانی علاقوں میں پھینک دیں اچھا ان کو دس ہزار سال وہیں پہ رکھیں کیا ہوگا دیکھیں بلیاں جو آپ نے پھینک کی ان کے ڈیفرنٹ کلر تھی کوئی لائٹ کلر کی تھی ٹھیک ہے کوئی ڈارک کلر کی تھی کوئی جو ہے وہ براؤن تھی کوئی جو ہے وہ وائٹ تھی یہاں پہ ڈیفرنٹ کلرز کی بلیاں تھی جب آپ نے ان کو برف کے اندر یعنی آئس کے اندر پھینک دیا اب بیچ میں ایک جیوگرافیکل بیریر آ گیا یعنی وہ جاندر دوبارہ اپنے اس اصل مقام کی طرف واپس نہیں آسکتے تو وہاں پہ اب ان کی سروائیول بلٹی ڈیفرنٹ ہوگی وہاں پہ جو بلیاں پہلے سے تھوڑا بہت جن کا کلر وائٹ ہوگا بات سمجھے جن کا کلر پہلے سے تھوڑا بہت وائٹ ہوگا وہ زیادہ نسل بڑھا پائیں گی کیوں؟ کیونکہ وہ برف کے اندر ان کی زیادہ اڈاپٹیشن بہتر ہے وہ برف کے اندر خود کو زیادہ بہترین طریقے سے چھپا سکتی ہے تو ان کو خوراک بھی زیادہ ملے گی یعنی انہوں نے جس کا شکار کرنا ہے آسانی سے اس کو وہ ڈونڈ لیں گی خود نظر نہیں آئیں گی اور جب ان کا کوئی شکاری یعنی ان کو کوئی پریڈیٹر کرنے والا آئے گا تب وہ چھپ جائیں گی برف کے اندر آسانی سے ان کو دور سے نظر نہیں آئیں گی جبکہ جو بلیک بلی ہوگی وہ تو بڑی آسانی سے نظر آئے گی وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتی جبکہ میدانی عراقوں میں رہ سکتی ہے یعنی نسل در نسل کچھ گزرنے نسلے گزرنے کے بعد جس بلی کی سروائیول ایبیلٹی زیادہ ہے وہ زیادہ نسل بڑھائے گی جس کی کم ہے وہ نہیں نسل بڑھا پائے گی ٹھیک ہے تو کچھ عرصے بعد وہاں پہ ساری بلی آوائٹی ہوگی یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب آپ برپانی علاقوں کے جاندار دیکھتے ہیں جیسے سنو لپر دیکھ لیں جو سنو پاکس ہے اس کو دیکھ لیں یہ سارے جاندار وائٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ نیچرل سیلیکشن یہاں پہ ہوئی ہے وہاں پہ جاندار جو ہے وہ جاندار بیسٹ ہے جو جن کا کلر وائٹ ہوتا ہے ایک اگزامپل میں آپ کو اور دیتا ہوں سپوز فرض کریں کہ ہم یہاں سے مدانی علاقوں سے کچھ بکرے اور بکریہ ان کو چھوڑا ہے کسی بہت سرد علاقے میں اب بیچ میں آگیا جیوگرافیکل بیریر یعنی وہ واپس نہیں آسکتے وہاں اس محول کے حساب سے وہاں کی ریکوائرمنٹس الگ ہے اب ہم نے جو یہاں سے بکرے بکریہ چھوڑے تھے کچھ کے بال لمبے تھے کچھ کے چھوٹے تھے کچھ کے میڈیم تھے کون زیادہ نسل بڑھا پائے گا جو اس محول کے اندر بہترین مطابقت رکھتے ہوں گے جن کی ایڈجسٹمنٹ بہتر ہوں گی یعنی جس کے بال تھوڑے سے لمبے ہوں گے نا ان بکریے بکریوں میں سے وہ تھوڑی زیادہ نسل بڑھائے گا جن کے بال چھوٹے ہوں گے ان کو سردی لگے گی وہ جلدی مر جائیں گے وہ نسل کم بڑھا پائیں گے تو اب جس کے بال پہلے ہی لمبے تھے جب اس نے نسل بڑھائی اس نے آگے جاندار بچے پیدا کیے تو اس کے بچوں میں سے بھی کسی کے بال زیادہ لمبے تھے کسی کے تھوڑے کسی کے میڈیم یعنی ویریشنز تھی اب جو ویریشن بیسٹ ہے وہ آگے نسل بڑھائے گی یعنی اس کی نسل میں سے بھی جس کے بال زیادہ لمبے وہ زیادہ نسل بڑھائے گا تو پھر وہ آگے نسل بڑھائے گا اس میں بھی جس کی اڈاپٹیشن زیادہ بہتر یعنی اس سردی والے علاقے میں اڈاپٹیشن الگ ہے وہاں پہ وہ جاندار زیادہ ڈیویلپ ہوں گے جن کے بال لمبے ہیں تو کئی نسلیں گزرنے کے بعد وہاں پہ صرف کون سے بکرے بچیں گے جن کے بال لمبے ہوں گے اور میدانی علاقوں میں کیسے ہوں گے جن کے بال چھوٹے ہوں گے تو اگزیکٹلی آج بھی آپ ایسے ہی ریکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جائیں آپ کو وہاں پہ وہ اینیمل نظر آئیں گے جن کی خال موٹی ہوگی جن کے بال زیادہ ہوں گے اب تیسری ہیڈنگ اس ٹاپک کی میں نے بنائی ہے ورک آن تیوری یعنی دارون نے جب ان ساری تیوری کو جان لیا کہ نئی سپیشیز کیسے بنتے ہیں تو اس نے اس کو پر کام کیا 1840 کے اندر ورکس میجر فیچیز آب تیوری اور 1844 کے اندر روٹ آ لانگ ایسے آن اوریجن آف سپیشیز بائی مینز آب نیچرل سیلیکشن یعنی اس نے لکھا کہ نیچرل سیلیکشن کے ذریعے سے نئی سپیشیز کیسے بنتی ہیں نیچرل سیلیکشن اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جاندار جو ہیں ان کی سروائیول ایبیلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جن کی سروائیول ایبیلٹی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ نسل بڑھاتے ہیں پھر 1855 کے اندر ڈارون نے جب ایسے لکھ لیا بھی اس کا ایسے پبلش نہیں ہوا تھا اس نے کسی میکزین کے اندر کسی بک میں شائع نہیں کیا تھا دوسی دور میں 1858 میں الفرڈ ویلس نیچرلسٹ تھا یہ ایسٹ انڈیز کے اندر کام کر رہا تھا روٹ آ تھیوری لائک ڈارون اس نے بھی ڈارون کی طرح کی ایک تھیوری لکھ ماری پھر 1855 میں کیا ہوا ڈارون ایسے ویلس تھیوری دونوں کی ڈارون کا ایسے بھی اور ویلس کی تھیوری بھی پریزنٹڈ ٹو لینین سوسائیٹی اپ لنڈن آن جولائی ون 1855 دونوں کی تھیوری ایک ساتھ لینین سوسائیٹی ایک سائنٹیفک سوسائیٹی ہے وہاں پہ پیش کر دی گئی اس کے ایک سال بعد یعنی 1859 میں ڈارون پبلشڈ ہیس بک ڈارون نے اپنی جو ابزرویشن تھی اس کی بنیاد پہ جو تھیوری بنائی اس پہ ایک بک لکھ دی اور بک کا نام تھا دہ اوریجن آف سپیشیز تو یہ ڈارون کی تھیوری کا ایک بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ڈارون کی تھیوری ہم کل پڑھیں گے باقی آپ کو نیچرل سیلیکشن کی ساری سمجھ اس میں آ جائے گی اللہ حافظ